اسلام علیکم کیسے ہو گائز امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے کل آئے ہوئے تھے مٹیاری صبح صبح اٹھے ہوئے ہیں صبح کا ماحول اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے مٹیاری کا مشہور پیالہ کیا مزے کا پیالہ ہے اور ہمارے ساتھ کچھ دوستے پرانے ان کے ساتھ ہم ٹائم سے پینٹ کریں گے کاشیف سمو اور دوسرا ہے فیزان سمو کاشیف سمو ہے جن کے ساتھ میں جا رہا ہوں فیزان سمو یہ رہی ہوتل پیالے کی جو بندہ سامنے بیٹھا ہوئے ہیں یہ اپنا بندہ ہے اور یہ ہوتل بھی ہے جسے ہماری اپنی ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہوتل میں ویٹھ کر رہے ہیں اورڈر دینے کا سوڑی ابھی صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور صبح کے ماحول میں پیالے کا کچھ الگی مزہ ہے چلو انجوائے کرتے ہیں اس ماحول کو آپ کا کبھی بھی مٹیاری کی طرف آنا ہو تو یہ چیز لازمی آپ ٹائم کی جائے گا وہ تو ہم کھانے کے بعد آپ کو بتائیں گے کچھ اتنا موزہ ہے اور آپ کو دیکھنے کے موزہ آئے گا آپ ضرور آئیں گے یہاں بر انشاءاللہ کیا بات ہے پیالہ وہ ٹائم ہوا ہے میں نے پیالہ نہیں کھایا آج کھا کے دکھا دیں آپ موسیقی 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 اور کاشیس ہموں نے نمکی نان یہ بندہ بیٹا ہوا ہے ہمارے کو دو دو لسی مل گئی ہے چیز کر دو چیز تو دیکھتا رہے تمہاری ابھی لسی نہیں بنی کیا ہمارے لیٹی بن گئی ہے کیا مزا ہے آپ ہاں کاشیو سامو صاحب آپ کو مزا لینا تھا لسی کا کیسا لگ رہا ہے دبان دے ایسی لسی آپ کو کئی نہیں ملے گا لسی کا تو بہت اچھا مزا ہے ایسی لسی پورے اجرا بننے بھی نہیں ملے گا چین نہیں یہ نہیں مل سکتی ہے ہدر آباد میں ہدر آباد میں ایک شو پہ مشہور قرآنی شو پہ وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے لسی کا مزا لینے کے بعد ہم گھر پہ پہنچ چکے ہیں اور صبح کی نیند سے جسے ہم اٹھ کر گئے تھے پیالہ کھانے تو وہی نیند ہم کنٹینو کریں گے فیضان بھائی کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں میں کہا تھا جب بھی بھی مٹیاری کی طرف آنا ہو یا مٹیاری میں آنا ہو تو یہ چیز لازمی ٹرائے کی جائے گا پہنچ اچھی ہے بیا اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا اللہ